اپنے فیصہ شاہ صاحبہ اتنی اچھی خبریں اور وزیراعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ مشکل دور جو ہے پاکستان کا وہ ختم ہونے جا رہے ہیں آپ ایگری کرتی ہیں جتنی سعودی انویسمنٹ آ رہی ہے اور جو ہماری اطلاعات ہیں کہ اس کے بعد قطر سے بھی ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آئے گا اور وہ بھی پاکستان میں انویسمنٹ کی بات کرے گا جیپنیز ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آ رہے ہیں فر انویسمنٹز ان پاکستان تو پرائیم نیسٹر کی بات پہ آپ کو کتنا یقین ہے کہ مشکل دور پاکستان کا ختم ہو رہے ہیں بہت شکریہ عرشت صاحب پہلے بھی سعودی عربیہ نے پاکستان کو مختلف اوقات پر مدد کی ہے اور ڈیفرڈ پیمنٹز میں کی ہے پھر ایک ڈیپوزٹ انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کو دیا تھا 1.5 بلین ڈالرز کا تو یہ سعودی عربیہ has often helped پاکستان اس میں دو رائے نہیں ہیں لیکن issue یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پانچ سال میں ایک بیانیاں دیا گیا تھا سی پیک کے حوالے سے اور بالکل چین ہمارا بہت اچھا دوست ہے لیکن جو 46 بلین ڈالرز آئے کتنے آئے ان میں سے ہم نے کیا کیا ہم نے کہاں utilize کیا کیسے کیا at the end of the day ہمارا جو مالیاتی system نظام ہے اس کی دھجیاں بکھیڑ دی گئیں with apologies مفتہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ضرور agree کریں گے کہ 18-30 ارب ڈالر کا خسارہ آ گیا تو by in itself investment اگر آتی ہے اگر اس کو ہم isolation ہم اپنے جو ہمارے اپنے طور طریقے جو رہے ہیں کہ ہم نے carelessly investments کی ہیں ہم نے expensive project دیئے ہیں ہم نے rate of returns ایسے guarantee کیے ہیں اور اتنے دیئے ہیں کہ ہمارے اپنے consumer پر بوجھ ہے اور at the end of the day ہماری معیشہ اس لیے take off نہیں کرتی کہ بھی گیس مہنگا ہوتا ہے تو سارا issue یہ ہے کہ اس investment میں سعودی arabیا کیا لے کے جا رہا ہے جیسے قطر قطر کے ساتھ ہمارا lng agreement تھا اب وہ پندرہ سال کے لیے ہم lock ہو گئے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر وہاں اس ملک میں چلے جائیں گے اس وقت again ہماری بہت fragile situation ہے external account کی اور اگر پہلے تو شاہ محمود قریشی صاحب اتنے سوانی صاحب ضرور ہمیں دکھائیں اچھی بات ہے اور i think کہ ملک کو بھی توقع ہے we need some good news لیکن یہ بتا دیں کہ سعودی arabیا جو deposit ڈال رہا ہے کیا اس میں سودھ ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہماری information میں بھی وہ غلط ہو کہ interest اس میں basic interest ہے 3.8% کا یہ لیے تو قومی assembly میں سوال کے جواب میں officially ہم نے بتایا کہ اس پہ interest جو آپ figure دے رہی ہیں اتنا interest بھی ہے جی تو دیکھیں now the whole issue is کہ ہم agreements کیسے کرتے ہیں اپنے ملک کے مفاد کرتے ہیں یا ہم اتنا guarantees ان کو دے دیتے ہیں کہ ہم پھر lock ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی پر سے میں کیونکہ یہ ہم نے شاندار خواب یہ سوہانے خواب سی پیک کے دوران بھی اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ investment ایک اچھی چیز ہے لیکن پاکستان اس میں agreements کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے sectors میں کرتا ہے جس سے لوگوں کی سہولتیں ہوں چیزیں سستی ہوں utilities سستی ہوں ہم تو مہنگے میں پورے میں سمجھتی ہوں کہ میں نے میری پوری adult life میں میں نے پاکستان میں بجلی جو basic بنیادی حق ہے وہ میں نے نہیں دیکھی کہ ہمیں یہ blackouts سے ہیں بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ blackouts ہیں کب آخر اس ملک کے بنیادی جو utilities ہیں بجلی ہے گیس ہے پانی ہے کب یہ سمجھ لیں گی اور یہ i have to admit یہ mismanagement ہے ہم نے مہنگی بہت مہنگی investment کے بدلے ہم نے مہنگی بجلی مستر ایسمنٹ صاحب سوپیک کی investment جس کی ویسے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو مشکلات آئی ہیں معاشی طور پر وہ سی پیک پھر کیا واقعی ایسا ہے جو terms and conditions آپ نے مختلف معاہدوں میں کیا اس وجہ سے یہ